السلام علیکم ناظرین دس از عظیم خان وطنیہ ناظرین آج ہم ای سی ڈبلیو سے پیمنٹ رپورٹ یا کلیکشن رپورٹ کیسے نکالتے ہیں وہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کافی سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی تو اس ریکویسٹ کو آج پورا کرنے جا رہے ہیں ناظرین آپ کو اوپر ٹاپ پہ رپورٹ کے اوپر کرسر جب ہے وہ بلنگ کر کے نظر آ رہے ہیں ہم اس پہ کلک کریں گے اور ای بیو رپورٹ سب سے اوپر آ رہا ہے اسی کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نیو وینڈو براوزنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوگی اور جیسے وہ براوز کر کے فائنل ہوگی تو ہمارے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہوگی آئی بی ایم کاغنوز سافٹویر کے نام سے پھر ہم کیا کریں گے ہم مائی ہوم پہ کلک کریں گے مائی ہوم پہ کلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ان میں کچھ چینجز آئی ہے اس ای بیو رپورٹس میں تو وہ آپ کو ہوم پہ جانا پڑے گا پھر جیسے ہم میں نے کلک کیا یہاں پہ کافی ساری جو ہے وہ آپشنز ہیں لیکن میں نے جو کرسر جہاں پہ ہے ای بیو ای سی ڈبلیو ای بیو پہ کلک کرنے ہیں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی اپ ڈیٹڈ ورزن ہے جو بھی نئی چینجز کی گئی ہے وہ ساری اسی فولڈر کے اوپر پائی جاتی ہے اسی مینیو کے اوپر پائی جاتی ہے اب میں نے کلک کیا اس کے اوپر تو کافی ساری رپورٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں چونکہ میں نے ایک پیمنٹ رپورٹ نکال لی ہے تو پیمنٹ رپورٹ آپ کو تھرڈ نمبر پہ جو نظر آ رہا ہے فائنینشل رپورٹس کافی ساری رپورٹس ہیں لیکن مجھے چونکہ پیمنٹ رپورٹ چاہیے تو پیمنٹس کا حال موس تعلق ہوتا ہے فائنینس کے ساتھ تو فائنینشل رپورٹ پہ میں کلک کروں گا تاکہ مجھے پیمنٹ رپورٹ جو ہے وہ محصول ہو سکے جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے جو ریکوائیڈ ڈیٹا ہے اس حوالے سے وہ ایک نیو ونڈو اوپن ہونے جا رہی ہے تو جی ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہو گئی ہے اور اس میں ملٹیپل رپورٹس ہے لیکن ہمیں چونکہ فائنینشل انالیسی یا فائنینشل رپورٹ چاہیے تو وہ دو نظر آ رہے ہیں انالیسی سی پی ٹی لیول کے جو فولڈر نظر آ رہے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ میں کلک کروں گا تاکہ مجھے سی پی ٹی وائز کتنی پیمنٹ کی گئے انشورنس نے وہ تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکے کس ڈائیگنوسٹک کوڈ کے ساتھ سی پی ٹی گئی ہے تو وہ بھی اس میں نظر آ رہا ہو گا تو میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد ایک نیو ونڈو اوپن ہوتی ہے اس میں بھی کافی سارے رپورٹ سے ناظرین یہ تھوڑی سی ڈیٹیل رپورٹ ہے لیکن ان سٹیپس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس کو سیکھنا پڑے گا ناظرین ٹاپ پہ 37.1 ہے 37.02 ہے کافی سارے ہیں لیکن چونکہ مجھے ڈیٹیل رپورٹ چاہیے تو میں 37.08 کے اوپر کلک کروں گا جس میں ڈیٹیل رپورٹ سے کس ڈیٹ تک نکال لی ہے تو یہ میں نے کریٹیل رپورٹ سے جنوری سے جون ترٹین تک میں نے رینج دیا پھر اس میں ٹرانزیکشن ٹائپ سامنے نظر آر جس میں چار جس پیمنٹ ری فنڈ سارے سیلیکٹ ہیں اور نیچے گروپ جو ہے نمبر ون اس میں مجھے کون سے کولم جو ہے وہ چاہیے ان میں سے کسٹمائز بھی آپ کر سکتے ہو کہ کون کون سے آپ کو رپورٹ میں مزید چاہیے جو آپ جو ہے اپنے طریقے سے اس کو کر سکتے ہو یہ مطلب آپ اپنے چوئس کے مطابق بھی یہاں پہ رپورٹ نکال سکتے ہو تو چار آپشنز یہاں پہ بھی ہے جو انیشل آپ کے فور کالمز میں یہ آپشن نظر آئیں گے تو میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور نیچے ڈریک کر کے اوکے کا آپشن میں نے پریس کیا تو میرے سامنے ایک بہترین قسم کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیٹیل را فارم میں نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ چار کالمز ہے جس میں پیشنٹ کا نام ہے اس کے علاوہ پیر نیم ہے اور منت ہے اس کے علاوہ وزٹ ٹائپس ہیں کافی ساری چیزیں ہیں چونکہ میں نے کلوز اس لی نہیں کیا کوئی ہپا ویلیشن نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو سکانہ مقصد ہے اور آپ لوگ سیکھیں اور انڈسٹینڈ کریں اس فیلڈ کو ناظرین اس کو میں ایکزل فارم میں جب کنورٹ کروں گا تو مجھے اس کے لیے ٹاپ رائٹ کورنر پہ وہاں پہ ایک اپشن نظر آئے گا جس پہ میں کلک کروں گا تو وہ مجھے مختلف اپشن دیں گے جس میں پی ڈی ایم میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں ایکزل میں بھی کر سکتا ہوں کافی اور بھی اپشنز ہوں گے لیکن مجھے چونکہ ایکزل میں چاہیے تو میں ایکزل کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیلیکشن کروں گا تو چلیے جی ہم کیسے اس کی سیلیکشن کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ٹاپ کورنر پہ دیکھیں ناظرین یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ایکزل کا 2007 یہ فارمیٹ میں نے کلک کیا اس کے اوپر تو ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگے میں اوپن کرنے لگا ہوں تو یہ ریپورٹ میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے اور ناظرین یہ دیکھیں بہت بہترین قسم کی ریپورٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں تمام تر پیمنٹ بھی ہے پیشن پیمنٹ بھی نظر آ رہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے جیسے مجھ ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو یہ ویڈیو مل سکے اور اگاہی ملیں تینکیو